جسٹس ریٹائر مقبول باکر سندھ کے آٹھوے نگران وزیراعلا نامزد گورنر کامران ٹسوری نے منظوری دے دی نوٹفیکیشن جاری حلف برداری کی تقریب سول آگست کو ہوگی وزیراعلا مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر رانان سادھ نے متفقہ طور پر گورنر سندھ کو ارسال کیا تھا مقبول باکر سپریم کورٹ کے جج کے طور پر ریٹائر ہوئے جسٹس ریٹائر مقبول باکر کا نام حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے تھا وزیراعلا سندھ سے تحویل مشاورت کے بعد نام پر اتفاق ہوا اپوزیشن لیڈر رانان سار سیاسی قیادت نے گفتو شنید سے معاملے کو حل کیا امید ہے انتخابات کا عمل شفاف ہوگا میر کراچی مرسا وحاب کی میڈیا سے گفتگو سیلی گفتگو کے بعد ڈسکشن کے بعد آج یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کے سپریم کورٹ کے سابق جج اور سندھ آئی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جناب جسٹس مقبول باکر صاحب کے نام کے اوپر جو مشاورت تھی اس کے پوسیس کو کمپلیٹ کر لیا گیا الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہم معافنت کریں گے کوشش ہوگی آئین اور قانون کے مطابق الیکشن ہو مشکل حالات میں بہت اہم ذمہ داری ملی ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے آئین اور قانون کی بالا دستی اولین ترجیح ہوگی نامزد نگران وزیر علیہ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باکر کی نیجی ٹی وی سے گفتگو انوار الحق کاکر نے آٹھویں نگران وزیر آزم کی عہدے کا حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں پروکار تقریب صدر مملکت عریف علوی نے نگران وزیر آزم سے حلف لیا تقریب میں سابق وزیر آزم شہباز شریف سرفیسیس چیفز چیئرمن سینٹ سپیکر گورنرز وزرائیالہ سمیت سیاسی شخصیات کی شرکت شہباز شریف نے نگران وزیر آزم کو گلے لگا کر مبارک بات دی وزیر آزم ہاؤس میں نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا سابق وزیر آزم شہباز شریف کے عزاز میں الودائی گارڈ آف آنر کی پروکار تقریب شہباز شریف وزیر آزم ہاؤس سے رخصت ہو گئے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر سے گلے ملے ملاقات بھی کی الودائی گارڈ آف آنر کے دوران بارش ہوئی تو سیکیورٹی اسٹاف سے چھتری لے کر خود تھام لی مسکراہت کے سا چاکو چوبند دستے کی سلامی قبول کی انوار الحق کاکر نے سابق وزیر آزم کی گارڈی کا دروازہ خود کھول کر الودا کیا وزیر علیہ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو سے قائد حضب اختلا ملک سیکندر خان کی ملاقات نگران وزیر علیہ کے نام پر مشاورت دونوں جانب سے تجویز کردہ ناموں پر غور حتمی فیصلے تک ملاقاتیں جاری رکھنے پر باجی کون کھٹ مٹھا سوٹ پا کے آگئی ہیں ایک منٹ ہے جو تو سی اپنا بس آتے لے 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 چڑھا ہو نام سے بیٹھی اچھا آپ کی طرف بھی آتی ہوں میں ذرا سیل جی کے لیے سیل جی جی امی جی باجی دوتا رکھی ہیں کہ پجاما سکڑے پایا ہے تھا جس کا انتظار وہ شہکار آ گیا لبوں پر مسکراہتیں پھر سے لوٹ آئیں دنیا نیوز کی سکرین پر مذاکرات سیزن ٹو جلوہ کر عمران اشرب کی چلبلی باتیں سب کو بھاگئیں لیجنڈ اداکار سحیل احمد نے شو کو چار چاند لگا دیئے ہنی البیلا سخاوت ناز اور سردار کمال